اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بکری کے بچے کی صیحت کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں جو دوست نئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے اپلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ایک صاف سپنا محول بچوں کو بیماروں سے بچاتا ہے ایک گوٹ فارمر کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بچے کو کوئی ڈیریہ تو نہیں ہو رہا موشن تو نہیں لگ رہے ہوئے یا اس کے سانس لینے میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا خانس تو نہیں رہا یا اس کے ناغ سے کوئی رتوبت تو خارج نہیں ہو رہی یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اس لیے آپ نے احتیاط کرنا ہے آپ نے انشور کرنا ہے کہ چھ گھنٹے کے اندر اندر جو بکری کا بچے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے پہلا دودھ پیا ہو اور جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہ جگہ صاف ہو اور خوشک ہو اور چھوٹے سے جگہ پہ آپ زیادہ بچے نہ رکھیں اور ایسے محول بھی نہ ہو کہ جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو اور آپ نے اوور فیڈنگ سے بھی پرحیش کرنا ہے یعنی اس کو دودھ زیادہ نہیں پیلانا جب زیادہ پیلیں گے تو پھر اس کو سکورز لگ جائیں گے آپ نے بکری کے بچوں کے صحت بڑھانے کے لیے یہ کام ضروری کرنے ہیں کہ جہاں پہ وہ سو رہے ہیں وہ جگہ بلکل خوشک ہونی چاہیے اور ان کو صاف پانی دیں اور تقریباً پانچ لیٹر ایک جنور ایک دن کے ساتھ سے آپ دیں اور آپ فیڈنگ کریں 3.5% ان کے باڈی ویٹ کے ساتھ سے پر ڈے کے دینے آپ نے یہ ڈرائی میٹر ہوتا ہے یہ آپ نے کافی اس کو فیڈنگ دینی ہے اور آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل پیراسائٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے پیراسائٹ ایسے جنور ہوتے ہیں جو دوسرے جاندار پر پلتے ہیں جیسے چیچڑ ہو گئے لیکھیں ہو گئیں جویں ہو گئیں یہ ایکسٹرنل پیراسائٹ ہیں اسی طرح انٹرنل پیراسائٹ بھی ہوتے ہیں لیٹے بغیرہ ہوتے ہیں جنور کو پڑھنے نہیں دیتے اور جنور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو پتایا کہ آپ اپنے بکری کے بچوں کو کس طرح انفاز میں رکھ سکتے ہیں اور ان کی صحت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی 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 موسیقی